طلوع اسلام تمہارے لئے یہ تمہاری پرورش کے لئے جب تم ابھی جنین کی صورت میں رحم مادر میں تھے اتنے کتنی عذیت برداشتی مشکت برداشتی قرحن پھر اس کے بعد وضع حمل میں دیکھو پھر اس کے بعد تمہاری پرورش کے لئے کتنا عرصے تک وہ اپنے خون جگر کو دودھ کی شکل میں تبدیل کر کے تمہاری پرورش کرتی رہی اپنے بدن کے حصے کو تمہارے اندر منتقل کرتی چلی گئی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے تمہارا تو وجود رہین کرم ہے تمہارے ماں کی ان منازل کا تو اور نہیں تو کام از کام وہ جسے ہم کہتے ہیں احسان کا بدلہ ہی چکا ہو اس معنی میں احسان کا بدلہ احسانی سے ہی یہاں ضمنن کہا یہ گیا ہے کہ حمل اور دودھ پلانے کی مدد تیس مہینے وہ ہے یہ دوسرے مقام پر ایک دو جگہ جہاں قانونی نکتہ آیا ہے وہ اس نے دودھ پلانے کے لیے دو سال مقرر کیے ہیں چوبیس مہینے وہ ہوئے اب اگر اس میں حمل کے مہینے ملاتے ہیں تو تیس نہیں بنتے وہ اگر ناؤں رکھے جائیں تو تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ بھی وہ جو تیس وہ جو دو سال قرآن نے کہا ہے وہ لازمی بات نہیں ہے کہ یقینی طور پر دو سال کے لیے ہی ماں پلائے دودھ اس سے پہلے دودھ چھڑائے نہیں یا اس سے زیادہ عرصے کے لیے دودھ پلائے نہیں قانونی تقاضہ اور ہوتا ہے وہاں وہ یہ ہے کہ اگر وہ طلاق ہو جائے تو کتنے عرصے تک ماں کی دودھ پلائی جو ہے وہ باپ پر لازم آتی ہے قانونن تو قانونی حد وہاں مقرر کی گئی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ دو ہی سال کا عرصہ ہے نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ اب دو ہی سال اگر وہ لیے جائے تو یہاں بھی جو قرآن کی بات ہے قرآن نے دوسرے مقام پہ یہ کہا ہے سات بٹا ایک سو انہان میں کہ حملے خفیف ہوتا ہے پہلے پھر حملے سقیل ہوتا ہے خفیف وہ ہوتا ہے کہ وہ حمل تو ہوتا ہے لیکن ابھی وہ بوجل نہیں ہوتا اس میں کچھ مشکت نہیں ہوتی عام کام کاج عورت کرتی رہتی ہے تو وہ قریباً تین مہینے تک ہوتا ہے وہ اس کے بعد پھر وہ سقیل ہوتا ہے بوجل ہو جاتا ہے وہاں قرآن کی بات آ جاتی ہے عجیب چیز ہے قرآن کا یہ کہ ایک لفظ جو ہے جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے حمل وہاں سے اس نے مدت مقرر کیا وہ کچھ مہینے کی مدت ہوتی ہے تو چھ مہینے اگر دو سال ادھر کے لے لیے جائیں تو تیس مہینے یوں بھی پورے ہو جاتے ہیں ویسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ کوئی قرآن کی روح سے یہ فریضہ نہیں ہے کہ دو ہی سال کے لیے دودھ پلایا جائے نہ اس سے کم یا اس سے زیادہ کیا جائے برہا بای دا لوگیر گفتنی with جائے ویسے کے لیے کچھ ملوکی لوگیر میں اگرنا بسیارا بھی گفتنی ویسے میں کچھ ملوکی رہا شمید ہے موسیقی